ہم موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اور یہ اسلام آباد کا انٹرنیشنل ائر پورٹ ہے اور ہم قطر ائر ویز کی فلائٹ میں موجود ہیں قطر ائر ویز کی یہ فلائٹ اسلام آباد سے قطر کے لیے قرآن بھرنے کو تیار ہے اور اس ویڈیو میں آپ قطر ائر ویز فلائٹ کے ٹیک آف کے خصوصی مناظر دیکھیں گے دنیا بھر میں جہازوں کے ٹیک آف کرنے کے مناظر کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بہت سے لوگ ٹیک آف کے مناظر کو دیکھتے ہیں اسلام آباد ائر پورٹ سے قطر ائر ویز کا یہ جہاز رنوے پر قرآن بھرنے کے لیے تیار ہے اور آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ائر پورٹ کے رنوے کے یہ مناظر بھیگ رہے ہیں جہاز نے رنوے پر دوڑنا شروع کر دیا ہے قرآن بھرنے سے پہلے جہاز پیزی کے ساتھ رنوے پر بھاگتا ہے تاکہ اسے قرآن لینے میں آسا لیے دوستی رفتہ رفتہ جہاز کے اگلے پہیے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ جہاز فضاؤں میں پیرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو اسلام آباد ائر پورٹ کے مناظر بھی دکھائی نہیں رہے اور یوں جہاز نے ٹیک آف کر لیا ہے اور اب یہ ہواوں میں معلق ہو چکا ہے اسلام آباد ائر پورٹ اٹھک زلا میں موجود ہے اور ٹیک آف کرنے کے بعد آپ کو نیچے سمینی مناظر دکھائی دے رہے ہیں جیسے جیسے جہاز ہوا میں بلند ہوتا جاتا ہے نیچے کے مناظر بہت چھوٹے چھوٹے ہونا شروع کر دیتا ہے چند ہی لمحوں میں جہاز فضاؤں میں اوپر سے اوپر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچ کر جہاز بادلوں سے بھی اوپر جلا جاتا ہے ہوای جہاز ایک بہت بڑی اور شاندار تخلیق ہے جس نے دنیا میں نقل و حرکت کے معاملات کو بہت آسان بنا دیا ہیئر ٹیکنالوجی کی بدولت ہی آج دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل اختار کر چکی ہے یہ سائنس کی وہ ترکیاں ہیں جن کو دیکھ کر وہ شیر یاد آتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لگ پہ آسکتا نہیں میں غیر حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اب جہاز اسلام آباد کی فضاؤں میں بہت اوپر تک آ چکا ہے اور آپ نیلے آسمانوں کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے ایسے بادلوں کو بھی نیچے چھوڑ جاتا ہے پور دور تک آپ کو خلیج پر چھائے ہوئے بادل دکھائی دے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی